چلے بڑھتے آگے رکھ ٹیگم گردہ کرتے ہیں جہاں زلے کا سامتائک سواسکیندر جتارہ بشکلے دو دنوں سے ایکسپائری جیٹ کی دوائیاں اگل رہا ہے منگل بار کوئی سواسکیندر کے اندر کچھرے کے دھیر میں لاکھوں روپے قیمت کی ایکسپائری جیٹ کی دوائیاں ملی تھی اس معاملے کی جانچ ابھی چل رہی تھی کہ وہ دوار کو ایک بار پھر اسی سواسکیندر کے پیچھے ایک نہر کنارے بھاری ماترہ میں ایکسپائری دوائیاں پڑی ملی اتنی بھاری تعداد پہ ایکسپائری دوائیاں ملنے کی خبر ملتے ہی سی ایم اچو موقع پر پہنچ گئے سبھی دوائیوں کو اکھٹا کر سیل کر لیا گیا ہے اور اب جاج کر کاروائی کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے تو ایک بار پھر سے جتارہ سواسکیندر کے پاس سے ایکسپائری دیٹ کی دوائیاں ملی ہیں پہلے اس سے پہلے منگلوار کو دوائیاں ملی تھی اور ابھی اس کی جاج کی جا رہی تھی کاروائی کی جا رہی تھی کہ پھر جتارہ اسپتال کے پاس ہی نہر کنارے ایکسپائری دوائیاں ملی ہیں جن کو فلحال سیل کر دیا گیا ہے اور جاج اب اس پورے ماملے میں کی جا رہی ہے لیکن اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بھاری ماترہ میں ایکسپائری دوائی کہاں سے آئی کیا مریضوں کو جو دوائیاں دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جاتی ہیں کیا ڈاکٹر بہار سے مریضوں کو دوائی خریدنے پر مجبور کرتے ہیں جو اتنی ماترہ میں دوائیاں خراب ہو گئیں ایکسپائر ہو گئیں مریضوں تک نہیں پہنچ پائیں یہ بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اس پورے ماملے میں کیونکہ منگلوار کو بھی دوائیاں برامت کی گئی ہیں ایکسپائری دیٹ کی اور پھر اس کے بعد وہ دوائر کو بھی دوائیاں برامت کی گئے موسیقی